اسلام علیکم ناظرین اکرام نئی ویڈیو میں آپ کو خوش آمدید کہتے ہیں جو کچھ نو مئی کے بعد ہوا جس طرح پولیس نے ظلم کی داستانے رقم کی آٹھ فروی والے دن عوام نے اپنے ووٹ کی طاقت سے بدلہ لیا آپ ظلم بڑھاتے جائیں گے لوگ آپ سے نفرت کرتے جائیں گے اور جب جب لوگوں کو موقع ملے گا وہ آپ سے اسی طرح بدلہ لیں گے آج مریم نواز سے پنجاب کی عوام نے پہلا بدلہ لیا ہے مریم نواز پر تو قیامت ٹوٹ پڑی ہے آپ جتنا ظلم کریں گے لوگ اتنی آپ سے نفرت کریں گے اور جب انہیں موقع ملے گا وہ اسی طرح آپ کی منجی ٹھوکیں گے آج عمران خان کی کال پر انتخابات میں دھاندلی کے خلاف ملک بھر میں پاکستان تحریکین صاحب نے اتجاج کیا ملک بھر کے جو مناظر ہیں وہ بڑے حیران کون ہیں خاص طور پر لاہور میں تو کمال ہو گیا لاہور کے مناظر نے سب کو حیران کر دیا مریم نواز کی سیاست کا جنازہ بکیرہ طور پر سڑکوں پر نکلا ہے تفصیلات میں آپ کو اس ویڈیو میں بتا دیتا ہوں ناظرین اکرام آج پورے ملک میں تقریباً بارش ہو رہی تھی پنڈی اسلامباد فیصلہباد ملتان لاہور ہر جگہ پر شدید بارش ہے اس کے باوجود لوگوں کی کتنی بڑی تعداد نکلی ہے آپ ویڈیوز میں دیکھ سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ کو یہ بھی بتاؤں گا کہ مریم نواز کے ساتھ آج لاہور کی سڑکوں پر کیا ہوا ہے لاہور کے عوام نے آج مریم بی بی کے ساتھ کیا کیا ہے آپ پہلے پنڈی کے مناظر دیکھ لیجئے یہ پنڈی کے مناظر ہیں سمابیہ طاہر کی قیادت میں ایک بہت بڑا کافلہ تحریک انصاف کے کارکنان کا سڑکوں پر نکلا اسی طرح سے شیر افضل مروت کا کافلہ جس کو شیر افضل مروت نے لیڈ کیا وہ لیاقت باغ آئے ایک حیران کن تعداد میں اتنی ٹھنڈ میں اتنی سردی میں بارش میں لوگوں کی بڑی تعداد نکلی ان انتخابات میں دھاندری کے خلاف اتجاج کرنے والی ریلیاں بہت بڑی ہیں جن میں لوگوں نے بھرپور شرکت کی اسی طریقے کے مناظر ہمیں فیصل آباد میں بھی نظر آئے فیصل آباد میں بھی لوگوں کی ایک بہت بڑی تعداد اپنے گھروں سے باہر نکلی عمران خان کی کال پر اتجاج کے لیے یعنی ملک بھر میں جہاں جہاں تحریک انصاف کے امیدوار جیتے ہیں یا ہارے ہیں تقریباً تمام ہی امیدواران اپنے حلقوں کے اندر اتجاج کرنے کے لیے باہر نکلے لاہور کے مناظر بھی ایسے ہی ہیں آج علی اجاز بٹر نے شادرہ میں ایک بہت بڑی ریلی نکالی لیکن جو کچھ جی پی او چوک پر ہوا جو کچھ آج مال روڈ پر ہوا خاص طور پر تحریک انصاف کے وکلا نے جو آج کیا جس طریقے سے وکلا نے مریم نواز پر قیامت ڈھائی ہے وہ مناظر یقیناً حیران کن ہے ایک بات تو یہ ہے کہ پاکستان کے میڈیا نے یہ تمام مناظر نہیں دکھائے آپ اندازہ کیجئے کہ ملک کی سب سے بڑی سیاسی جماعت اتجاج کر رہی ہے عوام نے جس جماعت کو اپنا منڈیٹ دیا لیکن پاکستان کا میڈیا اتنا با اختیار نہیں ہے اتنا آزاد نہیں ہے کہ کسی جگہ پر یہ مناظر دکھا سکے کہ لاہور کی سڑکوں پر آج ہوا کیا ہے لاہور کی سڑکوں پر وکلا نے آج کیا کیا ہے آپ کو یاد ہوگا مریم نواز نے جس دن حلف لیا تھا اس دن سے لے کر اب تک ایک تاثر دینے کی کوشش کر رہی تھی کہ ہم بڑے بڑے پولیٹیکل وین لے کر آئے ہیں ہم تمام تر سیاسی جماعتوں کو ساتھ لے کر چلیں گے اپنے پہلے خطاب میں مریم نواز نے کہا تھا کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا میں اپوزیشن کی بھی اتنی ہی وزیرعالہ ہوں جتنی میں اپنی جماعت کی وزیرعالہ ہوں حالانکہ وہ وزیرعالہ باننی نہیں سکتی جو شخص اپنی سیٹ ہار گیا وہ اسمبلی میں آئی نہیں سکتا تو وہ وزیرعالہ کیسے بان سکتا ہے یعنی مریم بی بھی تو اپنی سیٹ ہاری ہوئی ہیں جالی منڈیٹ لے کر آپ اسمبلی میں آئیں اور پھر آ کر آپ جھوٹے وعدے جھوٹے دعوے کرتی ہیں میں پہلے دن سے بات کر رہا ہوں کہ پنجاب کی حکومت ڈرامٹائزیشن پر چل رہی ہے بکارہ طور پر ایک فلم چل رہی ہے مریم بی بھی تیار ہو کر آتی ہیں دو تین ٹک ٹاکر دو تین تصویریں لینے والی کنیزائیں آگے پیچھے پھیر رہی ہوتی ہیں اور مریم نواز جھوٹے وعدے اور تمام تر جھوٹ آ کر بولتی ہیں اسمبلی کے فلور پر بھی اور میڈیا کے سامنے بھی یعنی اس دن آپوزیشن لیڈر جو پاکستان تحریک انصاف کے ہیں رانہ آفتاب ان کے پاس یہ گئیں اور جا کر کہا کہ میرے دروازے آپ لوگوں کے لئے کھلے ہیں آپ لوگ جتنا مرضی چاہیں اتجاج کریں آج جب پاکستان تحریک انصاف نے اتجاج کی کال دی آج جب پاکستان تحریک انصاف نے اپنا دوسرا بڑا انتخابات میں دھاندلی کے خلاف اتجاج کیا تو مریم بی بی کی سیاست کا جنازہ ہی نکل گیا وہ مریم نواز جو کہتی تھی کہ جناب کوئی سیاسی قیدی نہیں ہوگا پنجاب پولیس کو رات کو خاص طور پر یہ ہدایت کی گئی تھی کہ کوئی بندہ باہر اتجاج کرتا ہوا مریم نواز کو نظر نہ آئے ماشاءاللہ اتنا بڑا حکمران خاندان ہے ہمیں کوئی اتجاج کرتا ہوا سڑکوں پر نظر نہ آئے یہ سٹکٹ ایکشنز یہ آرڈرز مریم بی بی کی جانب سے دیے گئے تھے صبح سے ہی پنجاب پولیس پوری پنجاب پولیس لاہور میں تائنات تھی لاہور کی اہم سڑکوں اہم چوراہوں پر تائنات تھی اور بخیرہ طور پر اپنے تمام پولیس اہلکاروں کو یہ آفیسز ٹریننگ دے رہے تھے کہ کوئی بندہ آپ کو سڑکوں پر نظر آئے اس کو مارو گھسیٹو مکے مارو لاتیں مارو زخمی کرو تشدد کرو اس کو پریزن وینس کے اندر ڈالو گرفتار کر لو کیونکہ مریم بی بی کو اتجاج پسند نہیں ہے کوئی مریم بی بی سے یہ سوال نہ کرے کہ آپ تو جالی منڈیٹ لے کر آئی ہیں آپ کیسے اس اسمبلی کی رکن بن سکتی ہیں آپ کے پاس تو عوامی منڈیٹ نہیں ہے کیونکہ مریم بی بی جالی منڈیٹ لے کر آئی ہیں لہذا ان سے یہ سوال کرنے والا بھی گرفتار ہوگا اب اتجاج شروع ہوا مال روڈ کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کی ایک بہت بڑی تداد آئی پاکستان تحریک انصاف کی ریلیوں نے جب رنگ پکڑنا شروع کیا وہاں پر تو جو جیتے ہوئے امید واران تھے جو ہارے ہوئے امید واران تھے وہ ایک بہت بڑی تداد میں جمع ہو گئے پھر وہ کلا جو ایک بہت بڑی تداد میں پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہیں خاص طور پر لاہور ہائی کورٹ بار اسوسییشن کے صدر امجد منظور بٹ پھر ابو زر سلمان نیازی یعنی تمام طرح وکلا نے اتجاج شروع کیا تو پولیس نے بدترین تشدد شروع کر دیا بدترین شیلنگ شروع کر دیا پتھراؤ شروع کر دیا پاکستان تحریک انصاف پر یعنی میرے پاس اس طرح میں ایسے مناظر ہیں جو میں دکھا نہیں سکتا بعض رسٹکشنز کی وجہ سے یعنی اتنا زیادہ تشدد کیا گیا پنجاب پولیس کی طرف سے تحریک انصاف کے پرامن اتجاج کرنے والے کارکنان پر اور یہ کیوں کیا جا رہا ہے کیونکہ مریم بی بی کو خوف ہے کہ اگر یہ اتجاج کا دائرہ بڑھا اگر لوگ بڑی تعداد میں گھروں سے اسی طریقے سے نکلتے رہے تو ان کی وزارت اعلیٰ وڑ جائے گی ان کی وزارت اعلیٰ ختم ہو جائے گی کیونکہ وہ ایک جالی منڈیٹ پر منتخب ہو کر حکومت کر رہی ہیں اور جیسے یہ دائرہ بڑھتا جائے گا اتجاج کی شدت آتی جائے گی تو مریم نواز وزیراعلا کیسے رہیں گی اسی وجہ سے پنجاب پولیس نے آج تحریک انصاف کے کارکنان پر بدترین تشدد کیا یہ دراصل ان کا اصل چہرہ ہے یہ مریم نواز اور شریف خاندان کی اصل حیثیت ہے میں پہلے دن سے بات کر رہا ہوں کہ مریم بی بی تشدد پسندانہ سوچ کی مالکن ہے وہ پاکستان میں کبھی بھی پورامن سیاست کی دائی نہیں رہی وہ ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ تشدد ہو وہ ہمیشہ یہ چاہتی ہے کہ اپنے اپوزیٹ پولٹیکل اپوننٹ کے خلاف بدترین کاروائیاں کی جائیں انتقامی کاروائیاں کی جائیں حالانکہ تحریک انصاف کے لوگ پورامن اتجاج کر رہے ہیں عام شہری اتجاج کر رہے ہیں اس لیم لاہور کی سڑکوں پر بہت بڑی تعداد میں لوگ نکلے کیونکہ یہ ان کے خلاف نفرت ہے میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ نو مائی کے بعد جس طرح سے ظلم کی داستانے پنجاب پولیس نے رکم کی ایک ووٹ سمپیتھی کا ہے جو پاکستان تحریک انصاف کو ملا ہے ایک اس پورے نظام کے خلاف اس پولیس کے خلاف اس نگران حکومت کے خلاف شریف خاندان کے خلاف نفرت کا ووٹ ہے وہ نفرت جو انہوں نے پنجاب کے لوگوں کے دلوں میں ڈال دی ہے ان کے گھروں میں گھس کر جس طرح سے پولیس نے کاروائیاں کی شریف خاندان کے کہنے پر چادر چار دیواری کا تقدس پامال کیا گیا اسی وجہ سے لوگ اب ان سے نفرت کرنے لگے ہیں آج میں کئی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کا تحریک انصاف سے کوئی تعلق نہیں ہے لیکن وہ صرف احتجاج میں شرکت کے لیے باہر نکلے ہیں کیونکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ ہم ان سے نفرت کرتے ہیں ان کے طرز سیاست سے نفرت کرتے ہیں اور یہ نفرت ہر گزرتے دن کے ساتھ بڑھتی جا رہی ہے یہ کام نہیں ہو رہی جو کچھ آپ پنجاب میں کر رہے ہیں جس طریقے سے آپ لوگوں کو گھسیٹ رہے ہیں آپ اپنے طاقت کے بال بوتے پر پنجاب پولیس کے زور پر آپ جو کچھ کر رہے ہیں آپ کو اسی نفرت کا سامنا کرنا پڑے گا لوگ آپ کو عوامی نفرت کا نشانہ بنائیں گے مریم نواز کی یہ سیاست کا جنازہ ہے جتنی بڑی تعداد میں لوگ ان کے خلاف نکلے ہیں میں آج ایک اور بات ماننے پر مجبور ہوں کہ بشک لوگ عمران خان کی کول پر اتنا زیادہ نہ نکلے ہوں جتنا لوگ اس طرزت سیاست کے خلاف نکلے ہیں جو مریم نواز پنجاب میں کر رہی ہیں ایک پورا ڈرامٹائزیشن کیا جاتا ہے میک اپ لک تھوپ کے جو ہے وہ کہتی ہیں کہ ہمارے دروازے سبی کے لیے کھلے ہیں سب آئیں سب آ کر اتجاج کریں اپوزیشن کے طور پر ہماری سیاسی اصلاح کریں ہمیں بتائیں کہ ہم کس طریقے سے حکومت کو آگے لے کر چلیں اور دوسری طرف جب وہ جماعت اتجاج کرنے نکلتی ہے تو آپ ان پر پنجاب پولیس کو چھوڑ دیتے ہیں ایسے معاملہ نہیں چلے گا لوگوں میں نفرت بڑھتی جا رہی ہے یہ نفرت آپ کے گرے بانوں تک آئے گی آپ کے گھروں تک آئے گی جس طریقے کا رد عمل نومہی کے بعد آیا اور اس کا آپ کو سامنا کرنا پڑا اب بھی جو کچھ آپ لوگوں کے ساتھ کر رہے ہیں اس کا سامنا بھی آپ کو آئندہ آنے والے وقتوں میں کرنا پڑے گا میں بار بار بات کرتا ہوں کہ لوگوں کو جب موقع ملتا ہے وہ اپنا بدلہ لیتے ہیں آٹھ فروی والے دن بھی لوگوں کو موقع ملا تو لوگوں نے اپنے ووٹ کی طاقت سے بدلہ لیا لوگوں نے بتایا کہ ہم آپ کے طرز سیاست سے اختلاف کرتے ہیں وہ الگ بات ہے کہ آپ منڈیٹ چور ہیں آپ جالی منڈیٹ لے کر طاقتور اداروں کو ساتھ ملا کر حکومت میں آئے ہیں چھتر سالوں کے ان کے کرتوت بھی عوام کے سامنے آگئے وہ بھی برے طریقے سے ایکسپوز ہو گئے دراصل آپ اور آپ کے سہولتکار ہارے ہوئے ہیں آج تحریک انصاف کے کارکنان پاکستان کی عام عوام نے دوبارہ عمران خان کی کال پر لبائک کہہ کر اپنا فیصلہ ایک دفعہ پھر سنا دیا ہے آئندہ آنے والے دنوں میں یقین مانے یہ اتجاج بڑھے گا یہ اتجاج کسی صورت کام نہیں ہوگا یہ اتجاج ان کے گھروں تک جائے گا نفرت کی آگ بڑھتی جائے گی یہ جو طرز سیاست ہے لوگ اس طرز سیاست سے نفرت کرتے ہیں یقین کریں یہ اور ان کے جو سہولتکار ہیں یہ اس وقت اپنی آخری سانسوں پر ہیں اور یہ سب ہی ایک دن دھڑام سے اپنے موہ کے بالان گریں گے تو ناظرین اکرام آپ کی اس ویڈیو کے حوالے سے کیا رائے ہے آپ اپنی رائے کا اظہار کومنٹ سیکشن میں ضرور کیجئے گا